سلوات پڑھیں محمد والے جسے ملتا ہے محمد میرا آج میں جا کر کے ذرا تم بھی تو دیکھو میرا آج میں جا کر کے ذرا تم بھی تو دیکھو پھر جس طرح کہتے ہو کہ ہم سا ہے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدی اللہ لان حدان اللہ لقد جاعد رسول ربہیم سلوات بھیجے محمد آلہ بارے دیگر سلوات ایک وطبا دو دے والصلاة والسلام وتحیط والکرام علا سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لبائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق قبل قاسر وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلمین اللَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَّحْرَهُمْ تَتْحِرًا اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاكُمْ رَبُقْ صَلَوَاتْ بِعْجَ محمد وآلہِ قَدْ رُو بِعْجَ محمد وآلہِ نَعَا حَلْبَلِي بارے دیگر صلوات بر محمد وآلہِ قَدْ جَاكُمْ بِرْخَانُ رَبِّكُمْ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا صَلَوَاتْ محمد وآلہِ صَلَوَاتْ محمد وآلہِ حضرتِ گرامِ قَدْ عزادارہ نے سید الشہداء بوتراب امام بارگاہ جباد میں موجزہ اور معصوم کے عنوان پر عشرِ محرم کی یہ ہماری چوتھی تقریر آپ حضرت کی بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے زندہ رہیے سلامت رہیے ماشاءاللہ جس بڑی تعداد میں جس جذبہ ایمانی کے ساتھ جس جو شخروش کے ساتھ جس ولولہ حسینیت کے ساتھ آپ اس امام بارگاہ میں تشریف آ رہے ہیں اور صرف سید الشہداء کا پرسا دے رہے ہیں اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ جنابِ زہرہ سلام اللہِ علیہہ سے معصوم اور موجزہ اس اہم ترین عنوان پر ہم گزشتہ تین روز سے آپ کو زحمتِ سماعت دے رہے ہیں ان مجالس سے ہمارا مقصد ملتِ مسلمہ کو حقیقتِ معصوم اور حقیقتِ موجزہ کی طرف متوجہ کرنا اس عنوان کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملتِ مسلمہ حقیقتِ معصوم کو بھی سمجھے اور حقیقتِ موجزہ کو بھی سمجھے یہ اپنی جگہ تیش شدہ اٹل قرآنی حقیقت ہے کہ خداوندِ عالم نے جسے معصوم بنایا اسے صاحبِ اجاز بھی بنایا جسے معصوم قرار دیا اسے موجزہ بھی عطا فرمایا معصوم کی صفت اور معصوم کا امتیاز ہی یہ ہوتا ہے کہ اسے خداوند قدوس اپنی بارگاہ سے ایک خصوصی ملکہ خصوصی قوت اور خصوصی پاور علم کی بنیاد پر عطا کرتا ہے جسے صاحبانِ ایمان کی زبان میں موجزہ کہا جاتا ہے قرآنِ مجید کی چھ ہزار چھ سو چھ سکھ آیتیں قرآنِ مجید کی ایک سو چودہ صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں یہ تمام کی تمام صورتیں برحق ہیں ایک ایک آیت برحق ہے قرآنِ مجید کے ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ جو شہبی اللہ کی جانب سے ہوگی اس پر ایمان رکھنا صاحبانِ ایمان کا فریضہ ہے جو شہبی اللہ کی جانب سے ہوگی جو شہبی اللہ کی جانب سے ہوگی یا علی یا علی نہیں توجہ کرے نا ہے نا توجہ جو شہبی اللہ کی جانب سے ہوگی اس پر ایمان رکھنا ہمارا فریضہ ہے قرآن اللہ کی جانب سے ہے قرآنِ مجید کی ایک ایک آیت پر ایک ایک حرف پر ایک ایک رکو پر ایک ایک نکتے پر ہمارا ایمان ہے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے ارے ہم تو قرآن کے نکتے کا بھی انکار نہیں کرتے ہم تو قرآن کے نکتے کا بھی انکار نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہی نکتے سے شروع ہوتا ہے ہم تو قرآن کے موجزوں کے قائل ہیں ہم نے قرآن کو آج موجزہ نہیں مانا ہم نے چودہ سو برس پہلے قرآن کو موجزہ مانا تھا اس لیے کہ ہم نے قرآن درباروں سے نہیں لیا تھا سرکاروں سے نہیں لیا تھا ہم نے قرآن اس نبی معظم اور صاحب اعجاز سے لیا کہ جس نے خانہ کعبہ میں علی کو آغوش میں لے کر اپنی زبان چشا کر اتنا علم قرآن بھرا دیا کہ اس صاحب اعجاز کے سامنے علی نے کہا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤ انجیل سناؤ قرآن سناؤ قرآن کے موجزے کا ہم انکار نہیں کرتے یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے ہم نے چودہ سو برس پہلے قرآن کے موجزوں کا اقرار کیا تھا آپ آج ٹی وی سننے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قرآن موجزہ ہے آج کہ قرآن موجزہ ہے آج جالی یال قرآن کے کھر پر ہمارا ایمان ہے عزیدان محترم ہم ان مجالس میں آپ کی خدمت میں عالم اسلام کو پیغام علم دیتے ہوئے یہ عرض کر رہے ہے کہ ہماری نگاہ میں ہمارے عقیدے میں تمام انبیاء و مرسلین معصوم ہیں سب کے سب مل جانب اللہ ہے سب کے سب محفوظ ان الخطا ہے سب پر ایمان لانا ہمارا فریضہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام اللہ رہے عدل رسالت تو دیکھیں عزیدان محترم معصوم کی عدالت دیکھیں کہ اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ماذا اللہ آدم کا پیغام غلط تھا نو کا پیغام غلط تھا ابراہیم کا پیغام غلط تھا اسماعیل کا پیغام غلط تھا میں جو پیغام لائی ہوں وہ صحیح ہے یہ اتنا امین پیغمبر ہے کہ اس نے کہا آدم بھی برحق تھے ایمان لاؤ نوح بھی برحق تھے ایمان لاؤ ابراہیم بھی برحق تھے ایمان لاؤ تاکہ پیغمبر اس عدل الہی کو دنیا میں بتا دے جو یوسف کے مومن تھے جو ابراہیم کے مومن تھے جو اسماعیل کے مومن تھے وہ اسلام سے پہلے بھی مومن بھی تھے جنتی بھی تھے مومن بھی تھے مومن جو بھی مومن تھے جیو مومن بات مومن کی ہو رہی ہے اگر کوئی آدم کو معصوم مان رہا تھا اور نبی برحق اور صاحب موجزہ مانتا ہوا مر گیا مومن جس نے نوح کو معصوم مانا اور صاحب موجزہ مانا مر گیا مومن جس نے ابراہیم کو صاحب موجزہ مانا اور صاحب موجزہ مانا صاحب عصمت مانا مومن جس نے اسماعیل کو معصوم مانا ان کے موجزوں کا اقرار کیا مومن جس نے محمد مصطفیٰ کو معصوم مانا ان کے معصوم کا اقرار کیا مر گیا مومن مومن وہ ہے جو معصوم کے معصوم کا اقرار کرے وہ مومن اگر مر جائے تو شہید ہے جو معصوم کا اقرار نہیں کرتا موجزوں پر ایمان نہیں رکھتا نہ وہ مومن ہے نہ شہید ہے توجہ ہے نظرانہ ملکہ یہ ہے تیمانہ ہمارا بلند ترین سلوات بھیجئے حضرت محمد و عالم جتنے بہت سکرمدار ہوں آپ کی توجہات پر جتنے انبیاء آئے جتنے مرسلین آئے عزیز آن محترم سب کے سب معصوم ہیں اور ان کے جو سچے اور حقیقی پیروکار تھے وہ سب کے سب مومن ہیں وہ سب کے سب مومن ہیں یہ نہیں ہے کہ مومنیت پیغمبر اسلام کے زمانے سے شروع ہوئی اس سے پہلے بھی مومن تھے فیرون کی بیوی بھی مومنہ تھی دیکھیں نا قرآن نے اسے مومنہ کہا سلام آدھے جنہ محمد و عالم محمد خدا بند عالم نے ہم نے ان مجالس میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا بند عالم نے تخلیق کائنات سے پہلے چودہ معصومین کے نور کو خلق کیا یہ ہے خلاصہ ہم بحث کی تقرار میں نہیں جاتے ہمیں بہت آگے جانا ہے آئندہ مجالس میں اس لیے اس گفتگو کو اس جملے پر محفوظ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے چودہ معصومین کے نور کو خلق کیا اب جو کچھ بھی خلق کیا ان کے نور سے کیا نہیں نہیں توجہ فرمائے جانے محترم اب جو کچھ بھی خلق کیا وہ ان کے نور سے خلق کیا چودہ معصومین اسی لیے آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا گر دے جائیے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں قرآن کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں لیکن معصوم کے متعلق صرف چودہ مقامات پر آیتیں آئی ہیں آیتیں بھی چودہ معصوم بھی چودہ سلوات ویدی محمد آل محمد تارا خداوند آلم نے اپنے کسی بھی حادی برحق کو جسے بھی ہدایت آدمیت کے لیے بھیجا موجزے سے خالی نہیں بھیجا معصوم بھیجا اسلام تاہرہ سے بھیجا ارہام متاہرہ سے بھیجا یہ چودہ معصومین خلق تو سب سے پہلے ہوئے آئے سب سے آخر میں آنا بھی چاہیے تھا ان کے اسٹیٹس کا تقاضی یہی تھا ہاں توجہ 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 اجزان محترم ان کے منصب کا تقاضی یہ تھا کہ خلقت میں پہلے آنے میں بعد چون اس لیے اجزان محترم یہ تو روزمرہ کے مشاہدے کی بات ہے مجھے یہاں تقریر کرنے کے لیے آنا ہے آپ کو یہاں مجلس سننے کے لیے آنا ہے محرم آنے سے کئی دن پہلے بوترات کی انتدامیہ کبھی سہن صاف کرا رہی ہے کبھی روشنی کا بندوست کرا رہی ہے کبھی دریاں بچھا رہی ہے کبھی ممبر لگ رہے ہیں کبھی عذا کھانے سج رہے ہیں کبھی روشنیہ ہو رہی ہے احتمام ہو رہا ہے کہ آنے والا آنے والے سے پہلے اتنے انتدام تو ہو جائیں جو آنے والوں کے شایعان شان ہو بولا کے عذادار آئیں گے بولا کے پرسادار آئیں گے بولا کا ذاکر آئے گا آپ کے آنے سے پہلے منتظمین نے یہاں صفائیہ بھی کرا دی روشنیہ بھی کرا دی تو یہ سب کچھ آپ کے آنے کے لیے کرایا جا رہا تھا نور محمد و علی پیدا سب سے پہلے ہوئے تھے لیکن خدا نے آدم کو بھیجا نوح کو بھیجا چیز کو بھیجا یایہ کو بھیجا زکریہ کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا اسماعیل کو بھیجا ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبرو جب نور اعزل کو آنا ہے اسے تو تب آنا ہے پہلے تم اس کی پیشوائی کے لیے دنیا کے ماحول کو اس قابل تو بنا دو اتنا تو سجا دو کہ نور محمد کو قبول کر سکے برداش کر یہ ہے وہ آنے کے پر سلوات دیجے ملکر محمد علی محمد آدم آؤ صفت کا شامیانہ لے کر نوح آؤ نجات کا سفینہ لے کر یوسف آؤ حسنِ رخِ زیوہ لے کر ابراہیم آؤ گلستان کھلاو یعقوب آؤ لوہے کو نرم کرو داؤد آؤ لوہے کو نرم کرو یعقوب آؤ گریہ کر کے گریہ کی بنیاد رکھو گریہ کی بنیاد رکھو گریہ کی بنیاد رکھو گریہ کی بنیاد رکھو اگر یوسف گم ہو جائے تو رو کر سنت قائم کرو کہ غم سر معصوم کا منایا جاتا ہے غیر معصوم کا سوق نہیں بنایا جاتا ہے بنیاد رکھو بنیاد رکھو یہ ہے وہ خلقہ آؤ سجاؤ سلوات بھیجے نہ مل کر محمد و آل محمد محمد و آل محمد آؤ آدم سجاؤ اس کارخانے قدرت کو کہ ہمارا نبی آنے والا ہے ایک ایک نبی کی ذمہ داری ایک ایک نبی کی ذمہ داری لگائی گئی ڈیوٹی لگائی گئی کہ ماحول تیار کرو خیم ڈیوٹی لگائی گئی میں سجا دیئے تب آیا وہ تب آیا وہ تب آیا وہ تھا تو سب سے پہلے یہ کہہ نادا تو کرے جانے محترم محول کو تیار کرو اور دیکھو خبردار یہ نہ کہنا جا کر کے بس میں آیا ہوں اور کوئی نہیں آئے گا تمہاری نبوتیں چھین لی جائیں گی بلکہ جا کر یہ کہنا میں آیا ہوں اس کی خدمت کے لیے اس کی پیشوائی کے لیے ابھی تو سفیر آئے ہیں امیر بعد میں آئے گا امیر بعد میں آئے گا یہ سارے پیغمبر پرکہ کل یہ ہے بھائی دے دو سلامت بجیر محمد آل محمد پاہ یہ حسن کائنات یہ جان کائنات یہ علت غائی کائنات یہ بجیر تکوین کائنات یہ علت غائی ممکنات یہ علم اول یہ عقل اول یہ عشق اول یہ حسن اول یہ خلق اول یہ خلق اول یہ نور اول یہ بصیرت اول یہ انسان اول یہ دانا سبل یہ مولا کل یہ ختم الرسول یہ بشیر یہ نظیر یہ سراد مرین یہ دائیہ الاللہ یہ رحمت للعالمین یہ گنتی کا پہلا عدد یہ حمد مصطفیٰ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ یہ ہے جان کائنات یہ سب سجانے آ رہے ہیں اس کے لیے راستے سجاؤ گلستان سجاؤ ذہن بناو دل تیار کرو دماغوں کو آمادہ کرو کہ جب یہ فاران کی چوٹیوں سے پیغام نور دے تو موسیٰ کی قوم والوں کی طرح جل نہ جائیں ان کے ذرف میں اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ یہ اس کے پیغام نور کو سمجھ سکیں دوستو اسی لیے جناب آدم آئے کس کی بشارت دینے آئے اس معصوم کی نور نے سفینہ سجایا کس کی بشارت دینے آئے اس معصوم کی جو ان چودہ معصومین کے مرکز ہے انشاءاللہ میں کل اس کی تفسیرات عرض کروں گا اس معصوم پر آج صرف اس مرحلے کو ہم انبیاء ماں سبق سے نکال کر آگے مرحلہ چاہ رہے ہیں عزیز آل مخترم ان معصوم کی خبر دینے کے لیے آئے ان معصومین کی خبر دینے کے لیے آئے ہر ایک نے کہا میں اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں چونکہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا روزِ حلست وعدہ کر چکے تھے کہ ہم ایمان بھی نائیں گے ہم نسرت بھی کریں گے یہ نسرت کیا ہے یہی تو نسرت خاتم نبیین ہے کہ جو نبی بھی آئے اس کی بشارت دیتا ہوا آئے اس کا پیغام دیتا ہوا آئے بتاتا ہوا آئے کہ وہ آنے والا آ رہا ہے 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 لوگ آنے والے کا انتظار کرتے رہے ایمان بھی لاتے رہے انتظار بھی کرتے رہے مرتے بھی رہے تو عزیز آنے محترم اہم ترین آنے والے کا انتظار کرنا بیدت نہیں ہے سنتِ انبیاء ہے آنے والے کا آئیے لوگ فکر گمہرانسی انتظار کرتے رہے سارے انبیاء نے پوری ملتوں کو انتظار کرایا پوری امتوں کو انتظار کرایا اس معصوم کا اور اس سلسلے معصوم کا اور کیا کہنے اس سلسلے اسمت و طہارت کے جب بھی آیا سلب طاہر سے آیا ارہام متحرہ کی طرف منتقل ہوا ہر ایک نبی ان کے آنے کا پیغام دیتا رہا ان کی بشارت دیتا رہا نو سفینہ چلا چلا کر کہتے رہے کہ سفینہ نجات آنے والا ہے سفینہ نجات آنے والا ہے عزیزان محترم دنیا معصوم کا انکار کرتی ہے دنیا موجزے کا انکار کرتی ہے میں نے ابھی کہا کہ قرآن میں چودہ آیتیں معصوم کے لیے ہیں اور قرآن مجید میں چھبیس آیتیں لفظ موجزہ پر ہیں پورے قرآن مجید میں لفظ موجزہ پر چھبیس آیتیں ہیں بہت توجہ میں آپ کی چاہوں گا چھبیس آیتیں لفظ موجزہ پر بتایا یہ کہ ہم نے کسی نبی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا موجزے دے کر بھیجا اور یہ بھی سنتِ الٰہی رہی ہے کہ جس دور میں جس زمانے میں جن حالات میں پوری توجہ دوستو پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا جس دور میں جس زمانے میں جن حالات میں جس قسم کے موجزے کی ضرورت ہوئی اسی قسم کا موجزہ عطا کیا گیا جس طاقت کے دور کی ضرورت ہوئی وہی طاقت عطا کی گئی جس زمانے میں جس شئے کی ضرورت تھی جناب دعوت علیہ السلام کے دمانے میں اسلحہ سازی کا دور تھا فن موسیقی کا دور تھا دعوت کو لہن دیا گیا لوہا موم کرنے کی صلاحیت دی گئی دیکھیں ہیں معصوم کو دونوں محضے دیئے گئے لہن ایسا کہ اڑتے ہوئے پرندے رکھ جائیں چلتے ہوئے دریاں ٹھہر جائیں طاقت و صلاحیت ایسی طاقت اب ایک جملہ کہوں گا میں پورے مجمع کی توجہ آپ دعوت دے نہ دیں لیکن دعائیں ضرور یہاں سے دیتے ہوئے جائیں گے اجزار محترم دعوت کا موجودہ یہ کہ لوہے کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیں اس میں انگلیاں ایسے گڑا دیتے تھے جیسے گندے ہوئے آٹے میں انگلیاں گار دی جاتی ہیں لوہے کے ٹکڑے جب ہی تو میں کہتا ہوں ان معصومین سے میرے چودہ معصومین سے کسی معصوم کا تقابل نہیں کیا جا سکتا دعوت لوہے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو انگلیاں گار کر موم بنا دیتے تھے یہ پیغمبر اسلام کا علی تھا جس نے خیبر کے آہنی دروازے کو دو انگلیاں ڈال کر اس طرح ہم پھایا بتایا کہ ہم وہ دوہ کے لائے سے آئے ہائے نائی 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 ایسا نہیں آلی 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 old lavaama haba آلی آلی old r democrats old r u ہعیت اللہ اللہ بلند ترین سلوات عظمت محمد و حال محمد پر سارا مجمع باہمد عظمت پر یعنی میں آپ کی خدمت میں اس کر رہا ہوں کہ ان انبیاء ماں سبب کو جو موجزے عطا کیے گئے یہ ان فرادی موجزے تھے محمد اور علی خدا کے اس زندہ موجزے کا نام ہے کہ سارے انبیاء کی قوتیں اور ان کے موجزے سمٹ کر ان کے ہاتھوں میں آگئے تھے داہود تو لوہے کے ٹکڑے گموم کرتے تھے علی نے تو دو انگلیوں پر لوہے کا وہ وزنی دروازہ اٹھا لیا جس کے لیے ایک مسلمان نے نہیں ایک مسلمان نے نہیں پوری توجہ ایک مسلمان نے نہیں کسی کلمہ پڑھنے والے نے نہیں ایک ہندو شاعر نے بڑی قیامت کی بات کہی اس انداز سے میں نے آج تک خیبر پر کوئی شعر نہیں سنا بڑے عجیب انداز سے کہا وہ ہندو شاعر کہتا ہے جو پانچوں انگلیاں ہوتی نہیں 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 دوستو آپ میری پوری تقریر پر داد نہ دیتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا مگر یہ شعر آپ کو توجہ فرمانا ہے اور اس شعر پر پوری طرح گور کرنا ہے یہ دو انگلیوں پر خیبر اٹھایا جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرشوں فرش اٹھ جاتے تھہرے 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 نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں مستر سنے میں تو دروازے سے بعد تک کھڑے ہوئے مولا سلامت رکھے تا حد نظر یہ شعر حدر کررار اور عالم اسلام کا موجے مارتا ہوا سمندر ان سب کو پیغام دے رہا ہوں آج محرم کی چار تاریخ کو میں بھی اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے علی کے فدائل کا موجزہ ایک مصرے میں دکھانا چاہتا ہوں جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرشوں فرش اٹھ جاتے غنیمت جانیے دو انگلیوں پر باب خیبر ہے توجہ ہے نا ازہین مختلف دعوت کو لوہا موم کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی لہنے دعوتی عطا کیا گیا فران مصر کے زمانے میں سیکونس سے دیکھتے چلے آئے ریلیڈ کر رہا ہوں مضمون کو اپنی گدشتہ تقریروں سے تاکہ کہیں بھی ذہنی رابطہ نہ ٹوٹنے پائے توجہ ہے نا جس ذہنی ارتباط کے ساتھ آپ ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں نا میں چاہتا ہوں کہ وہ ذہنی کنسٹریشن جو ہے وہ توجہات جو ہیں وہ آپ کے پیشے نگاہ رہے ہیں جب فران مصر کے زمانے میں لوہے کا دور دور نہیں تھا لہن کا دور نہیں تھا جادو گری کا دور تھا موسیٰ کو کیا عطا کیا اسا عطا کیا میں نو موجزے بتا چکا ہوں نا وہ دہرانہ مقصود نہیں ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ چھیک Big也 ساتھ بھی مجلس بیعweisen کروں گا دعوت کو لہن عطا کیا موسیٰ کو اسا عطا کیا ید بائضہ عطا کیا اسا عطا کیا ید بائضہ عطا کیا کس بات پر عطا کیا بھیجا معصوم بھی بھیجا موجزہ بھی بھیجا تاکہ تخت پر بیٹھنے والا فیرون انسان کا بچہ بن جائے عذابِ الٰہی سے پہلے ہائے 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 دیکھیں نا سلوات بجینا محمد و آلِ محمد نہیں ایسی سلوات نہ بھیجیں سلوات ایسے بھیجیں جیسے آلِ محمد کا حق ہے موجزہ معصوم کو اس لیے دیا گیا اور یہ بڑی عجیب منزل ہے عزیزانِ محترم خدا خدا جب اپنے حق کو منوانے پر آتا ہے نا تو مقتول کی گود میں قاتل کی پرورش کرا دیتا ہے اللہ اللہ آپ توجہ فرمائے نہ فرمائے عزیزانِ محترم گفتگو تو اسی میار سے ہوگی اس سے نیچے نہیں ہوں گا آپ کو بلند ہونا ہے خدا جب منوانے پر آ جائے نا حق کو تو مقتول کی گود میں قاتل کی پرورش کرا دیتا ہے عزیزانِ محترم واقعہ آپ کا سنا ہوا لوگ کہتے ہیں موجزے نہیں ہوئے ارے قرآنِ مجید موجزوں سے بھرا ہوا ہے قرآن بزاتے خود موجزہ ہے ماں نے صندوق دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا صندوق تیرتا ہوا فرون کے محل کے نزدیک پہنچا صندوق کھولا گیا چانسا بیٹا چانسا بیٹا اس میں لیٹا ہوا تھا مادرِ موسیٰ نے اللہ جانے کس کلیجے سے اور کس ایمان کے ساتھ اللہ کی امانت کو دریا کے حوالے کر دیا تھا فرون اور اس کی بیوی نے پوری توجہ فرون اور اس کی بیوی نے صندوق کھولا دیکھا ایک چاند کا ٹکڑا صندوق میں موجود ہے فرون نے فوراں لاولد تھا فرون فرون لاولد تھا فوراں اس نے اس بچے کو نکالا گود میں لٹھایا پیار کرنا چاہا پیار کرنا چاہا پیار کرنا چاہا فرون نے پیار کرنا چاہا تاریخ کے لزم و رخیم کے یہ ہیں کہ ادھر فرون نے موسیٰ کو پیار کرنا چاہا ادھر گود میں لیٹے لیٹے معصوم نے پہلا موجودہ دکھایا ایک ہاتھ سے فرون کی ڈاڑی پگڑی دوسرے ہاتھ سے تماشا مار کر قیامت تک ابو طالب کے ایمان پر مورے تصدیق سبھ کر دی کہ نبوت کافر کی آغوش میں رہا نہیں نہیں کر دیا ہاں 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 تو جو تو جو تو جو یا علی یا علی اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ خان حضرات کا بے مثال مجموعہ جیسے رزی رزوی حسن صادق ندیم سرور ناصر زیدی خرم ارفان اور انجمنل الزلفقار کے نقی زکی اور ساتھی ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ خان حضرات اور زاکین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیک ڈسک یعنی سی ڈیز بھی دستیاب ہیں تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یادی ہوگا حسینی کیسٹ سینٹر سکسٹی سکسٹی ٹو حضرت ابباز سٹریٹ نیر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بلکل قریب حضرت امام حسین چوک ممبئی پو زیرو 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 نائن اور ٹیلی فون ثری سیون ٹو ٹو نائن سکس نائن موسیقی 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 پہلا موجودہ پہلا موجودہ آپ نے نعرہ پہلے لگا دیا سوچا بات میں میں پھر سمجھا رہا ہوں جو بات پہلا موجزہ یہ معصوم کا ابھی پیدا ہوئے ہیں عالم اسلام کی توجہ مرزول کرانا چاہتا ہوں موسیٰ ابھی پیدا ہوئے ہیں ہے کوئی بچہ جو پیدا ہوتے ہی فیرون کو پہچان لے یا علی یا علی یا علی یا علی جو پیدا ہوتے ہی یہ پہچان لے پیدا ہوتے ہی پہچان لے عزیزان محترم یہ سبت سر معصوم کی ہوا کرتی ہے یا تو پیدا ہوتے ہی فیرون کو موسیٰ نے پہچانا تھا یا اس نور محمد نے پہچانا تھا جو کعبے میں آیا جب علی کعبے میں پیدا ہوئے ابو جہل بتوں کی خاک کا سرمہ لے کر عرب کی روایت کے مطابق علی کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے آیا جیسے ہی سرمے دانی اور شیشی اور سرائی ساتھ رایا علی کی آنکھیں کھول کر بتوں کی خاک کا سرمہ علی کی آنکھوں میں ابو جہل نے ڈالنا چاہا تاریخ کے لفظ یہ ہیں کہ بائیں ہاتھ کا تماشا ابو جہل کے مو پر اس طرح مارا کہ ابو الگ ہو گیا جہل آرہ یہ ہے وہ پرمانہ جیو جیو یعنی موجزوں کو ریلیٹ کرتے جائیں میں جیسے جیسے اس کا شپن صاحب کی خدمت میں اپنے نوجوان دوستوں کی اور پڑھ لکھے دوستوں کی خدمت میں اس کر رہا ہوں ادھر خاک کا سرمہ ڈالنا چاہا ادھر ابو جہل کے موبر تماشا مارا حضرت نصیم امروی نے اپنے مرشیہ کی بیعت میں کہا وہ دست چپ کی ضرب سنت دے رہا ہوں سنت دے رہا وہ دست چپ کی دست چپ دست راس نہیں وہ دست چپ کی ضرب وہ مو بد صفات کا بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا یہ بھی کھیل تھا یہ بھی کھیل تھا یعنی یعنی نہیں نہیں ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے یہاں سے وہاں تک گلیوں میں کھڑے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں شیعانِ حیدرِ قدار علی کی ولایت اور موجزے کا اقرار کرنے کے لیے ساری طوانایا اپنے کلیجے میں سمیت کر اس محرم کا تاریخی نعرہ نعرہِ حیداری نعرہِ بلندرین سلوات بر محمد و علی محمد بارے دیگر سلوات وہ مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ کے قسم نہیں سمجھتا کوئی لوگ نہیں سمجھتے بے معرفت لوگ ایسے ہی مر جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ معصوم کا موجزہ کیا ہوتا ہے معصوم کا موجزہ کیا ہوتا ہے معصوم پر یقین کر کے تو دیکھو پتا چلے کہ اس کا موجزہ کیا ہے میں ممبر پر آ رہا تھا تو میری آواز نہیں نکل نہیں تھی مجھ سے لفظیں نہیں نکل نہیں تھی مجھ سے خطبہ نہیں پڑھا جا رہا تھا یہ موجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے توجہ ہے زیادہ محترم یہ ہے وہ قفیت ان موجزوں کو بیٹھا ہے یہ توانائی بو دست چپ کی زار میں لطف لے رہا ہوں خود اسمسنے سے ہاں ہمیں بھی تو داد دینے کا حق ہے نا اپنے آپ کو آپ تو دیتے ہی ہیں نا دست چپ کی زار وہ مو بد صفات کا بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا ایک بائیں ہاتھ کا اب آپ سمجھے اب آپ سمجھے کہ معصوم کسے کہتے ہیں معصوم بنتا نہیں ہے پیدا ہوتا ہے اور بچپن ہی سے اجازات لے کر پیدا ہوتا ہے موجزوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو ماں کی گود میں بھی ابو جہل کو پہچان لے ماں کی گود میں بھی یعنی یعنی معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو آغوش مہدر میں بھی ابو جہل کو پہچان لے فرعون کو پہچان لے فرعون کسے کہتے ہیں موسیٰ نے ایک ہاتھ سے ڈاری پکڑی دوسرے ہاتھ سے تمہچہ لگا کر بتایا کہ نبوت تو آغوش کفر بھی برداشت نہیں کر سکتی تو سلبے کفر کیسے برداشت کرے گی توجہ ہے نا کافرانہ سلبے کیسے آ جائے گی باطن اب سلبے باطن میں کیسے آ جائے گی جو آغوش برداشت نہ کر سکے نبوت اور عصمت تو اتنی لتیش ہے اتنی لتیش ہے کہ آغوش کفر گوارہ بہت توجہ ہو جانے محترام آغوش کفر گوارہ نہیں کر سکتی حالانکہ بڑی تیاریاں کی تھی فرعون نے اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دیں گے بڑا ظلم کیا تھا اس فرعون نے بڑا ظلم کیا تھا ماہوں کے پیت چاک کرا دیئے تھے نسل کشی کرا دی تھی تو اب فرعون نسل کشی کرائے جا رہا تھا قتل عام کرائے جا رہا تھا ظلم کرائے جا رہا تھا اور سمجھ رہا تھا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے توجہ ہے ناظرم اکرام کہتا جا رہا تھا انا ربکم الالا میں سب سے بڑا خدا ہوں جسے چاہوں ماف کروں جسے چاہوں چھوڑ دوں ایک ایک بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ چاک کرا کرا کے بچے قتل کرائے ہیں لیکن اس کی قدرت دیکھیں تو اس نے بھی تیہ کر لیا ہماری کبریائی کو چیلنج کرتا ہے ہم اگر تیری آغوشی میں تیرا قاتل پروان نہ چڑھائیں تو ہمیں خدا نہ کہنا وہی پہل آیا وہی پہل آیا توجہ ہے ناظرم اکرام آپ دیکھتے جائیں یہ بڑی عجیب منزل فکر ہے جوان ہوئے موسیٰ بہت توجہ پہنچے پہنچے اور وہ منزل آئی جہاں معصوم کو موجزے کا اظہار کرنا پڑے اب آپ کی توجہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مرحلے پر جس کا نتیجہ انشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی خدمت میں محمد وعالی محمد کے صدقے سے از کروں گا اور وہ یہ اب وہ منزل آئی کہ جہاں جناب موسیٰ کو حکم ہوا ہے کہ اب جاؤ دربار فیرون میں اب جاؤ دربار فیرون میں موسیٰ گئے دربار فیرون میں موسیٰ جب دربار فیرون میں پہنچے واقعہ آپ کا سنہ ہوا ہے اسے دوراتا نہیں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں اس نے بڑے جادوگر اکھٹے کیے ہوئے تھے فیرون کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے اردگرد اتنے خوشامدی اکھٹے کر لٹا ہے اللہ 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 توجہ توجہ فرماتے جائیں ازان محترم بڑے جادوگر اکھٹے کیے ہوئے تھے انہوں نے کچھ رسیاں پھیکی جو اہل دربار کو ساپ نظر آئے نہیں نہیں آپ جملہ سنیں دوستو ایسے نہیں انہوں نے کچھ رسیاں پھیکی جو اہل دربار کو نظر بندی کی وجہ سے اللہ اللہ ساپ نظر آئے موسیٰ کو حکم ہوا موسیٰ تم بھی اپنا حسا پھیک دو تم بھی اپنا حسا پھیک ہو ادھر جادو ادھر موجزہ بہت دوجہ جو ادھر موجزہ ہمارات میں سلام اپنے دیکھیں حضور شایدی دیکھیں بخاری بھائی دیکھیں ادھر جادو ادھر موجزہ ادھر فیرون ادھر موسیٰ نتیجہ دیکھیں کفر اور حق کا مقابلہ ہے مگر ادھر جادو ہے ادھر موسیٰ نے اپنا حسا پھیکا وہ حسا واقعاً اجدہہ بنا اور ان رسیوں کو نگل گیا رسیوں کو نگل گیا عجیب تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں رسیوں کو نگل گیا جیسے ہی موسیٰ کے حسا نے فیرون کے جادوگروں کی رسیوں کو نگلا قرآن قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے جادوگر فیرون کو چھوڑ کر موسیٰ کے قدموں میں گر گئے یہ کہت کر کہ آمنہ بے رب موسیٰ و رب حارون ہم رب موسیٰ پر بھی ایمان لائے رب حارون پر بھی ایمان لائے نہیں 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 دوستو نہیں پھر سمجھ یہ میں یہ تو مجلس اگر خود موجزے پر نہ پہنچیں علی کے صدقے میں تو پھر علی کے فضائل کا فائدہ کیا ہے درہ پھر تمجھو فرما لیں قرآن نے کہا کہ جیسے ہی اسائے موسیٰ نے ان جادوگروں کی رسیوں کو نگلا سارے جادوگروں نے فیرون کو چھوڑا یا علی یا علی میرے مولا ذرا سائی نے جگہ دے ذرا سائی ہے میرے دوست ذرا سے میرے یہ دوست بیدار ہو جائے تو پھر یہاں سے اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدے کرتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے جو بات قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں فیرون کے جادوگروں کی رسیوں کو جیسے ہی نگلا موسیٰ کے موجزے نے احتیاط لفظی دیکھیں آپ موسیٰ کے موجزے نے جادو کو ختم کیا موجزہ جادو کو ختم کرتا ہے موجزہ جادو نہیں ہوتا بہت موجزہ جادو نہیں ہوتا اگر دیکھیں اور اس کا جواب آپ چاہتے ہیں اس کی سنت چاہتے ہیں آپ اس کی سنت یہ ہے کہ اب ایک معصوم کا مزاق اڑانے کی کوشش کی ایک عباسی فیرون نے میں پھر آس کر رہا عباسی فیرون نے فیرون کسی ایک آدمی کا نام تو نہیں ہے نا فیرون تو ایک کردار کا نام ہے وہ ہر دور میں ہوتا ہے چاہے اس دور کا فیرون ہو یا اس دور کا فیرون ہو ہے نا عباسی فیرون نے جب یہ کوشش کی کہ وہ معصوم کا مزاق اڑائے اور جادو کے ذرگے مزاق اڑانے کی کوشش کی معصوم کے آگے سے روٹیاں اڑائی گئیں آپ یہ دیکھیں کہ جادو گروہ کا جادو روٹیوں پر چلا ہے معصوم پر نہیں روٹیاں سامنے دیکھیں روٹیوں پر روٹیاں اڑی ہیں ایک مرتبہ معصوم نے تنبی کی دوسری مرتبہ معصوم نے تنبی کی اور جب یہ نہیں ہوا واقعہ آپ کا یہ بھی سنا ہوا ہے مجھے جملہ معصوم کا بیان کرنا ہے سر فوراں ہی معصوم منزل اجاز پر آئے دیوار پر بنی ہوئی تصویر کو دیکھا اور کہا کیا دیکھتا ہے اٹھ اور جادو گر کو نگل جا اب دوستو میں نے پرسو کی مجلس میں کہا تھا کہ معصوم کے حکم میں اور اس کی تعمیل میں فاصلہ نہیں ہوتا یہ سب نے لکھا کہ شیر مجسم ہو گیا اور جادو گر کو امام کے کہنے پر نگل گیا یہ سب نے لکھا مگر کتنی دیر میں وہ کالین سے چلا کب اس کی ہڈیاں بنی کب اس کی پسلیاں بنی کب اس کے جبڑے بنے کب اس پہ گوشت آیا کب وہ جادو گر پہ جھپتا کب وہ جادو گر کو نگل گیا جب نگل گیا تو اب حیبت تاری ہو گئی اب بادشاہ بھی لنظرہ ہے اب عباسی فیرون بھی لنظرہ ہے مگر بد بخت ابھی بھی معصوم کا موجزہ نہیں سمجھ رہا سمجھ رہا ہے کہ یہ امام نے کوئی جادو کیا ہے اس کا جملہ ہے کہ فیرون کے ساپوں کو نگل دیا ہوتا تو مہدی سلوات دیجئے نہ محمد آل محمد اگر اسائے موسیٰ نے فیرون کے ساپوں کو واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی تیرا جادو گر واپس کر دیتا بد بخت ابھی بھی ہمیں جادو گر سمجھ رہا ہے ہم جادو گر نہیں ہیں معصوم ہیں معصوم صاحب موجزہ ہوتا ہے تو دوستو جب فیرون کے جادو گر وں کے ساپ وں کو نگل لیا آس موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور قرآن کہتا ہے سب نے فیرون کو چھوڑا اور کہا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لائے موسیٰ کے وسیع حارون کے رب پر کلمہ بھی نامکمل نہیں پڑھا نبی کا بھی کلمہ پڑھا اس کے وسیع کا بھی کلمہ پڑھا موسیٰ کا بھی کلمہ پڑھا حارون کا بھی کلمہ پڑھا فورا ہی اب جملہ سنیں آپ بڑے گھبراتے ہیں نا آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں نا جب کوئی دشمن اہل بیت آپ کو کہہ دیتا ہے یہ رافضی جا رہا ہے یہ رافضی جا رہا ہے یہ رافضیوں کی مجلس ہے ارے دوستو گھبرائی نہ کرو خوش ہوا کرو اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا لقب ہے بہت بڑا ٹائٹل ہے جب فیرون کے جادو گروں نے موسیٰ کے عصا کا موجزہ دیکھا اور موسیٰ اور حارون پر ایمان لے آئے جب کلمہ مکمل کیا تو فیرون نے جل کر اپنے جادو گروں کو سب سے پہلے یہ لفظ کہا کیا تم سب کے سب رافضی ہو گئے اب آپ سمجھے رافضی کسے کہتے ہیں جو ہر دور کے فیرون پر لانت کر کے ہر دور کے معصوم کا ساتھ دے یالی یالی ہے تاریخ دیکھئے باوازے بلند سلوات دیجئے محمد وآل محمد نہیں میں نے کہا باوازے بلند سلوات دیجئے محمد وآل توجہ ہے نا فیرون نے کہا تم سب کے سب رافضی ہو گئے رافضی نکلا ہے رفض ری فی زاد رفض رفض کہتے ہیں چھوڑنا ترک کرنا باطل کو ترک کرنا حق کو اپنانا توجہ ہے نا کلمہ پڑھا کس کے سامنے اب موسیٰ نے موسیٰ معصوم معصوم نے جو موجزے سے بڑھایا موجزے سے بڑھایا موجزے سے کلمہ پڑھایا فیرون کے لیکن فیرون تو فیرون تھا نا یہ تخت ہوتا ہی ایسا کمبخت ہے کہ اس پر اگر کوئی نا اہل آ کر بیٹھ جائے تو اس کے مزاج میں فیرونیت آ جاتی ہے اور جب مزاج میں فیرونیت آ جائے تو وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو عزیزان محترم اتمام حجت ہوتا رہا مسلسل اتمام حجت ہوا ہے مسلسل خدا نے ڈھیل دی ہے فیرون کو لیکن اس کے بعد موسیٰ کا پہلا موجزہ یہ دیکھیں اس کے بعد ایک منزل آئی کہ جہاں جناب موسیٰ اپنے بہت توجہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا کے قریب پہنچے پیچھے فیرون کو پتہ چلا کہ موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھیوں دریا کے اس پار جا رہے ہیں وہ بھی اپنا رشکر اور اپنا ساتھی لے کر ساتھ ساتھ چلا موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے اللہ کے حکم آیا موجودہ دکھاؤ اپنے اصا کو پانی پر مارو اصا کو پانی پر مارا پانی میں راستے بنے پانی میں راستے بنے پانی میں راستے بنے موسیٰ اپنے رشکری ساتھیوں کو لے کر اس راستے پر چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے پیچھے پیچھے فیرون آ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے تو راستہ بنا دیکھا تو مڑ کر اپنے خوشاندی ساتھیوں سے کہتا ہے دیکھا میں کتنا بڑا خدا ہوں یہ موسیٰ کے لیے نہیں اللہ نے میرے لیے راستہ بنایا آجاؤ میرے پیچھے پیچھے فیرون کے ساتھ اس راستے پر جو موسیٰ کے موجزے نے بنایا تھا جو موسیٰ کے موجزے نے بنایا تھا ادھر وستے دریا میں فیرون اور اس کے ساتھی پہنچے راستہ ہٹا پانی کی موجز اٹھی فیرون اکیلا غرق نہیں ہوا اپنے ساتھیوں سمایت غرق ہوا اکیلا غرق جو prise موسیٰ Б 1933 موسیٰ خلابی موسیٰ میسیٰ موسیٰ 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 موسیقی یہی پڑھنا چاہ رہے تھے نا یہ شاہ رکنِ عالم کا شیر ہے ملتان میں سویا ہوا پہنچا ہوا ولی ہے رکنِ عالم یہ اس کا شیر ہے کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافزی پس خدا ہو مصطفی جبریل باشد رافزی میں علی کو دوست رکھتا ہوں تو دنیا مجھے رافزی کہتی ہے تو اگر علی کی دوستی دلیل رافزیت ہے تو پھر خدا بھی رافزی رسول بھی رافزی جبریل بیرہ جبریل بیرہ حیرت انم خدا حیرت انم پانچ پانچی دے حیرت انم حیرت انم پوری طاقت و طوانائی سے جواب دیجئے سلامت رکھے فراؤن غرق ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ معصوم اور موجزے کا انکار اور موسیٰ پار ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستہ ایک تھا دریا ایک تھا لیکن جو معصوم کی قیادت میں گئے وہ پار ہو گئے جو فراؤن کے ساتھ گئے وہ غرق ہو گئے عزیزانِ محترام معصوم اقتدارِ الٰہی کا مظہر ہوتا ہے معصوم قدرتِ الٰہی کی صفات کا مظہر ہوتا ہے معصوم صاحبِ اجاز ہوتا ہے معصوم علا بِتتصرف ہوتا ہے معصوم محفوظنِ الخدا ہوتا ہے معصوم معصوم عالمِ ربانی ہوتا ہے معصوم کے عابا و اجداد پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں معصوم طاہر و طیب ہوتا ہے معصوم حجت ہوتا ہے معصوم آقا ہوتا ہے معصوم حادی ہوتا ہے معصوم مولا ہوتا ہے اسمت آدم سے چلی نوح تک پہنچی نوح سے چلی ابراہیم تک پہنچی ابراہیم سے چلی اسماعیل تک پہنچی اسماعیل سے چلی عبد المتالیب سے عسمت چلی عبداللہ ابو طالب تک پہنچی عبداللہ ابو طالب سے چلی محمد و علی تک پہنچی اور یہ اسمات جب اپنے منزل کمال پر پہنچی تو باروی منزل پر آ کر پردہ غیبت میں چلی گئی تاکہ فیرونوں کے انجام بدر آتا ہے یا علی یا علی یہ ہے سمسید یہ ہے دوست اولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو عالم اسلام متوجہ ہو ہم عرض یہ کر رہے ہیں ان مجالس میں کہ معصوم کا اقرار دلیل ایمان ہے صاحبان ایمان معصوم کی قوتوں کو موجزہ کہتے ہیں اور کافر معصوم کے موجزوں کو جادو کہتے ہیں دیکھیں خلاصہ دیا ہے پوری گفتگو کا معصوم ماذا اللہ جادو گر نہیں ہوتا صاحب ایجاز ہوتا ہے صاحب موجزہ ہوتا ہے معصوم کی نگاہ میں جو جچ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جو معصوم کی نگاہ سے گر جائے اسے دنیا کی طاقت اٹھا نہیں سکتی ڈھوڈتی پھرے گی ڈھوڈتی پھرے گی ڈھوڈتی پھرے گی اٹھا نہیں سکتی کیا سُنو چاہے ہو معصوم کی نگاہ میں بلند ترین سلوات بھیجیں عظمت محمد ہماری گفتگو اور ہمارا عنوانِ گفتگو چوتھے مرحلے پر ملتوی ہو رہا ہے پانچویں منزل کے لئے مضمون ختم نہیں ہوتا اس لئے کہ معصوم ختم نہیں ہوتا مضمون ختم نہیں ہوتا وقت ختم ہو جاتا ہے ہماری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں ہماری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن بات دوستو اتنی ہے تذکرہ معصوم کا ذکر معصوم کا فضائر معصوم کے مسائب معصوم کے سوگ معصوم کا غم معصوم کا غم معصوم کا یہ تو دنیا آہستہ آہستہ تسلیم کر رہی ہے نا کہ جب کوئی ہم آج سے تو نہیں منا رہے ہم چودہ سو برس سے معصوم کا عشرہ غم منا رہے ہیں چودہ سو برس سے یہ دس دن مناتے آ رہے ہیں یہ کوئی نیا تو نہیں منایا دنیا نے تو اس اب سمجھانا کہ اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو کم سے کم دس دن سوگ منایا منایا جاتا ہے اب یقین آیا اب کوئی نہیں کہتا اضافہ کرلو اضافہ کرلو عزیزان محترام ہم معصوم کا عشرہ منا رہے ہیں یہ چودہ سو برس سے منایا جا رہا ہے اور قیامت تک منایا جاتا رہے گا جب بھی ہر سال محرم شروع ہوتا ہے سال نو کی مبارک بات دی جاتی ہے محرم کا مہینہ آگیا خوشیوں کا مہینہ آگیا آدم کی بخشش ہوئی نو کی گستی کو نجات ملی مسلمانوں کو مبارک ہو فنا کا عقد ہوا فنا کو نبوت ملی ساری خوشیاں اس عشرے میں منائی جاتی ہیں بڑے بڑے استحار دیے جاتے ہیں ہمت ہے تو اب خوشی مناو اب خوشی مناو اب اب ہم خوشی ہمت ہے جو رکھا ہے ہمت ہے اس جاتے ہم کانکے باتیں کرتے ہیں حالی علی 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 مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو باشا اللہ جتنی بڑی تعلات میں آپ اس مرکز میں آ رہے ہیں مولا آپ کا آنا قبول کرے ہمارے بوتراب اسکاؤٹس کے ساتھ خصوصی تعاون کیجئے کاروں والے حضرات خاص طور پر اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں ٹریفک جام ہو رہا ہے کاریں آ رہی ہیں کہ ہمارے اسکاؤٹس کی تمام طاقتیں یہاں لگی ہوئی ہیں پوری نفری یہاں موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ٹریفک کنٹرول نہیں ہو رہا میں کا اہل کار حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ بوتراب اسکاؤٹس کے ساتھ تعاون کریں اس لیے کہ ماشاءاللہ جیسے جیسے یہ دن آگے آتے جائیں گے مومنین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اس لیے کہ حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کفی و شامی کفیوں کے انداز بدلتے ہیں شامیوں کے انداز بدلتے ہیں حسین کا غم دوامی ہے حسین کا غم دائمی ہے اے فاطمہ کلال تیرا حق ہے کہ ہم روئیں میں نے جملہ کہا ہے دوستو اے فاطمہ کلال تیرا حق ہے کہ ہم روئیں ان آنکھوں پر قرض ہیں آنسو مگر تیرے لیے مولا اندھی کر دے ان آنکھوں کو اگر تیرے غم کے علاوہ کسی غم میں روئیں اس لیے کہ یہ فاطمہ زہرہ کی مقروض آنکھیں ہیں فاطمہ زہرہ نے کہا تھا بابا میرے بچے پہ کوئی رونے والا نہیں ہوگا میرے بچے کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہوگا آؤ فاطمہ زہرہ کو آواز دو بی بی فاطمہ زہرہ ذرا بوتراب امام بارگاہ میں آ کر دیکھئے ہمارے بچے تیرے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں ہماری عورتیں تیری زینب کی بیردائی کا ماتم کر رہی ہیں ہمارے جوان تیرے علی اکبر کی جوانی کا ماتم رونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے ایک جملے کی محلت مانگ رہا ہوں مولا سے یہ جملہ اگر آپ کو سنا سکا تو بہت کافی ہوگا کل مولا نے طاقت دی تو مسائب جی بھر کے پڑھوں گا یہ جملہ سن لیجئے ایک مرتبہ جناب زینب نے بلایا حسین کو بھئیہ دیکھ رہی ہوں چاروں طرف سے یزید کے حمایتی آ رہے ہیں کیا پورے عرب میں ہمارا کوئی ماننے والا نہیں کیا پورے عرب میں ہمارا کوئی ماننے والا نہیں ہے بھئیہ جملہ سن لیں گے آپ آپ جیسے رقیق القلب مومن جو رونے کے لیے بیٹھے ہیں برداشت نہیں کر سکیں گے کیا پورے عرب میں ہمارا کوئی آل رسول کا ماننے والا نہیں بھئیہ یاد تو کرو شاہد کوئی دوست یاد آ جائے حسین نے کہا زینب قلم لاؤ زینب کاغذ لاؤ حسین نے قلم اور کاغذ مگایا بہن برابر میں بیٹھ گئی بھئیہ کسے خط لکھ رہے ہو کہا اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھ رہا ہو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہا ہو حبیب ابن مظاہر جدا کللا بس ایک جملہ ایک جملہ مجلس اسی پر ختم کر دوں گا اور میری ماں بہنوں کے لیے تو یہ جملہ بہت کافی ہے حسین نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محتمدی میرے محتمد حبیب محتمدی رجل الفقی اے میرے مجتہد مرد امام جسے مجتہد کہیں یہ ہے حبیب رجل الفقی اے امام کے محتمد اے فقی ہے رجل تجھ پر حسین کا سلام حبیب آگاہ رہو امام کی تحریر کے جملے ختم بڑھوں گا شہادت نہیں بڑھ سکتا جملہ سن لے حبیب آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا امام مدینہ چھوڑ چکا ہے حبیب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کربلا کے جنگل میں خیمہ زن ہوں حبیب چاروں طرف سے یزید کے لشکر نے گھیل لیا ہے اگر تم آسکو تو اپنے امام کی نصرت کے لیے پہنچو اپنے امام کی نصرت کے لیے پہنچو وہ سلام کہہ کر ابھی خط بن کر رہے تھے کہ زینب نے کہا بھائیہ ایک جملہ میری طرف سے لکھ دو حبیب تجھے فاطمہ کی بیٹی سلام کہہ رہی جداک اللہ جداک اللہ جداک اللہ جداک اللہ آمالہ تمہیں کوئی غم نہ دے کیا مجلس ہو رہی ہے کیا مجلس ہے یہی حق مسائب ہے عزادارو حبیب حبیب تمہیں فاطمہ کی بیٹیا سلام کہہ رہی ہے حسین نے جملہ بڑھایا حبیب یاد رکھنا میں اکیلا نہیں ہوں نہیں سن سکیں گے آپ یہ جملہ حبیب اتنا خیال رہے جلدی کرنا میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ بطول کی معصوم بیٹیا ہے بطول کی معصوم بیٹیا ہے قاسد کو چار بہرم کو روانہ کیا چھپتے چھپاتے راستوں سے قاسد عزادارو کوفے پہنچا جملہ سنیں گے باز قاسد کوفے پہنچا حبیب اس وقت بازار میں کھڑے ہوئے خضاب خرید رہے تھے حبیب کو پہچانا قاسد نے قاسد نے کہا حبیب حسین کا خط لیا ہوں حبیب نے خضاب زمین پہ پھیکا حبیب حبیب نے خضاب زمین پہ پھیکا اور ایک مرتبہ کا خیر تو ہے میرا آقا خیریت سے ہے کہا حبیب جلدی آؤ بازار میں کھڑے نہ ہو گھر چلو تو بتاؤں حبیب حسین کے قاسد کو لے کر گھر میں آئے قاسد نے جوابہ کے دامن سے خط نکالا حبیب نے چوما آنکھوں سے لگایا امام کی تحریر خط پڑھتے 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 آنکھوں سے آسو جاری ہوئے ایک مقام ایسا آیا جہاں حبیب کی چیخ نکل گئی ارے کیا غضب ہو گیا کیا زینب بھی ساتھ ہے اللہ 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 ادلالو میں ختم کر رہا ہوں مجلس کیا میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ جملہ کیا زینب بھی ساتھ ہے یہ کہہ کر حبیب نے اپنی زوجہ کو بلایا کہا یہ حسین کا خط آیا حبیب کی زوجہ نے حسین کا خط لیا آنکھوں سے لگایا حبیب اب کتنا بھی چپ ہو کے بیٹھ جاؤ میرا دعویٰ ہے یہ جملہ پڑھوں گا برداشت نہیں کر سوگو گے زوجہ حبیب نے خط پڑھا حبیب پیشانی پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے زوجہ حبیب خط پڑھ کے کہتی ہے حبیب پھر کیا ارادہ ہے حبیب نے بیوی کو آزمانے کے لیے کہا سوچ رہا ہوں زمانہ خراب ہے دور پر آشوب ہے سفر طویل ہے سوچ رہا ہوں کیا کروں پھر تیرا جو ساتھ ہے اتنا کہنا تھا میں کہتا ہوں ہماری یہ ماں بہنے یہ ازاداری کی زینت ہے مولا انہیں سلامت رکھے حبیب کا اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے اپنی چوڑیوں پر ہاتھ مارا لے یہ چوڑیاں پہلے ارے تجھے رسول کا بیٹا بلائے اور تجھے میری جناک اللہ جناک اللہ ادنا رو بات ہم کیے جاؤ میں دو جملے ضرور کہوں گا مجلس دب اس منزل پر آگئی حبیب حبیب وہ آئے ہو تجھ پر تو حالات کو دیکھ رہا ہے تجھے میری فکر ہے ارے رسول کا بیٹا گھیرا ہوا ہے نرغہ آدھا میں فاطمہ کی بیٹیاں جنگل میں ہیں تو میرا سوچ رہا ہے حبیب کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو تیری آدمائش کر رہا تھا ورنہ مجھے حسین بلائے اور میں نہ جاؤ مجھے حسین بلائے اور میں نہ جاؤ غلام کو بلائیا گونے پہ سوار ہوئے جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچے حسین نے آواز دی عباس جلدی آہ میرا دوست آ رہا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بس آخری جملہ عزادہ داروں جیسے ہی حبیب کربلا میں پہنچے حسین نے کلیجے سے لگایا حسین نے کلیجے سے لگایا خیمے کا پردہ اٹھا عزادہ داروں ماتم کر لینا آخری جملہ خیمے کا پردہ اٹھا فضا کی آواز آئی حبیب تجھے زینب سلام رلی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے حبیب نے سینہ پیٹ لیا اللہ اللہ یہ وقت آ گیا حال رسول پر کہ آقا عزادیا غلاموں پہ سلام بھیجے ماتم ہے خسن